بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیڈ کوائٹرز 360 کے ساتھ میں ہوں عمر انام آج بات کریں گے تین اہم ترین ٹاپکس کے اوپر جو پاکستان میں اس وقت زیر بحث ہیں سب سے پہلے محمد زبیر کی ویڈیوز کا معاملہ اور اس کے بعد مریب نواز نے جو بیان دیا ہے جو فیصلہ کیا ہے کہ محمد زبیر کو ان کے عہدے پر یعنی جو ترجمانی وہ کرتے ہیں ان کے اوپر ان کو براجمان رکھا جائے گا قائم رکھا جائے گا اس کی انسائیڈ نیوز کیا ہے انسائیڈ سٹوری کیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور پھر پاکستانی مین سٹریم میڈیا جو ابھی تک منافقت کر رہا ہے خاموشی اختیار کر کے اور اس کے ساتھ ساتھ فضل الرحمان جیسے جو سیاسی لیڈران ہیں ان کی خاموشی کے اوپر بات کریں گے کہ پاکستان کی یہ سیاسی جماعتیں اور پاکستان کا میڈیا یہ دوہرہ میار کیوں اختیار کیے ہوئے ہیں اور سب سے آخر میں بات کریں گے تیسری جو سٹوری ہے آج کی وہ ہے غریدہ فاروقی سب سے پہلے اگر ہم بات کریں محمد زبیر عمر کی تو ان کی چھے ویڈیوز کو ایک ویڈیو بنا کر چار دن پہلے ریلیس کیا گیا اور پاکستان میں ابھی تک وہ ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈنگ کر رہے ہیں زبیر عمر کی وہ جو ویڈیوز ہیں اور زبیر عمر خود بھی ان کے اوپر نہایت بونڈے انداز میں جیسے وہ چور کبھی بھی چوری کے بعد یہ نہیں مانتا کہ اس نے چوری کی ہے بے شک اس کو سزا بھی ہو جائے سزا کے بعد بھی اس سے سارے ضبوت اس کے سامنے آ جائیں جج کے سامنے اور وہ ان کو سزا بھی دے دے اور باہر نکل کے آپ پھر پوچھیں تو وہ گئے گا اور پھر یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا پاکستانی قوم کی طرف سے کہ اتنی عجیب و غریب نازیبہ اور غلیز ویڈیوز سامنے آنے کے بعد اور بطور سندھ گورنر لوگوں کا استحصال کرنے کے بعد اور لوگوں کو نوکری کا جھانسہ دے کر ان کا استعمال کرنے کے بعد چھوٹی سے چھوٹی جو پہلی سزا ان کو ملنی چاہیے وہ یہ ہوگی کہ ان کو مریم نواز اور نواز شریف کی ترجمانی سے ہٹا دیا جائے گا لیکن میرا اور آپ کا ہم سب کا اندازہ غلط ثابت ہوا اور مریم نواز نے ایک ایسا فیصلہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی میں محمد زبیر ہیں ان کو اپنے عوضے پر قائم رکھوں گی یعنی وہ کل بھی میرے ترجمان تھے وہ آج بھی میرے ترجمان ہیں ویڈیوز نیجی معاملہ ہے اب سوال یہاں دو پیدا ہوتے ہیں کہ اگر ویڈیوز نیجی معاملہ ہے تو اس سے پہلے جیجز کی ویڈیوز بھی آپ نے ریلیس کی ہیں اور آپ نے کہا کہ دیکھیں جی یہ تو فیصلے کے اوپر اثر انداز ہو رہے تھے اور یہ ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا اور اس کے بعد ابھی بھی آپ دھمکاتے ہیں لوگوں کو ہر جگہ پر کہتے ہیں کہ میرے پاس سب کی ویڈیوز ہیں اگر ذاتی معاملہ ہے تو پھر آپ ویڈیوز کے نام پر کیوں اتنا شور کرتے ہیں اور لوگوں کو دھمکاتے ہیں اور دوسرا ہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ محمد زبیر کو کیوں رکھا گیا ہے شہر اقتدار کے تمام سینئر جو ذرائع ہیں جو صحافی ہیں جو نونلی کے اندر کے لوگ جاننے والے ہیں ان سے پوچھنے کے بعد ایک چیز واضح ہوئی ہے کہ جو تقسیم چند دن سے ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے ان کے جو ایمینے ہیں چاوید لطیف ان کو نوٹس دیا گیا شوکاز نوٹس شہباز شریف کی طرف سے شہباز شریف اور مریم نواز کا جو گروپ ہے اس کی تقسیم در تقسیم ہو رہی ہے اور اب جو نہایت اہم بات سامنے آئی ہے محمد زبیر کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ مریم نواز اور نواز شریف کا جو گروپ ہے اب تو خیر اس کے اندر بھی تھوڑی سی درانیں آتی نظر آ رہی ہیں لیکن ابھی فیلحال یہ ایک ہیں اور ایک طرف حمزہ شہباز اور شہباز شریف کا گروپ ہے تو یہ جو مریم نواز کا اور نواز شریف کا گروپ ہے ان کی طرف سے ایک ہی شخص ہے جو راولپنڈی والوں سے بات کرتا ہے جو فوج سے جا کر بات کرتا ہے اور جس طرح آپ نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ ان کی جو ملاقاتیں تھی وہ ڈسکلوز کی گئی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے اور بتایا گیا تھا کہ محمد زبیر دو دفعہ ملے ہیں اور ایک دفعہ اس کے بعد بھی پھر خبر آئی کہ جی اسلام آباد کلب میں ان کے ملاقات ہوئی ہے آرمی چیپ کے ساتھ سنڈے کے دن یہ اپنی فیملی کے ساتھ ہوئے تھے محمد زبیر اور آرمی چیپ بھی اپنی فیملی کے ساتھ آئے تھے تو وہاں ملاقات ہوئی یہ خبر بھی آئی تھی لیکن اب اندر کے لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ مریم نواز کے کلب کے پاس ایک ہی بندہ ہے جس کی بنی ہوئی ہے اس وقت جی ایچ کیو میں وہ جاتا ہے وہاں ملتا ہے اور اندر کی خبر لے کر آتا ہے اور وہ ملاقات میں یہ بھی اندازہ لگا کر بتاتا ہے اور ریکویسٹ کرتا ہے کہ جناب بتائیں کہ شہباز شریف اور چودری نصار کیا کہہ رہے ہیں اور پھر ان کو کیا کہا گیا ہے کیا ان کی ڈیمانڈز ہیں کیا ان کو جواب دیا گیا ہے اور کیا چل رہا ہے اس سرکل کے اندر شہباز شریف کی طرف سے تو اس کو کاؤنٹر جو کر رہے ہیں وہ محمد زبیر کر رہے ہیں اور عرصہ دراز سے وہ مریم نواز کو یہ والی خدمات سر انجام دے رہے ہیں کہ وہ جاتے ہیں ملاقاتیں کرتے ہیں ریکویسٹ کرتے ہیں پاؤں پکڑتے ہیں این ارو مانگتے ہیں ان دونوں کے لیے مریم نواز اور نواز شریف کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ جو اندر کی خبریں ہیں جو شہباز شریف کی خبریں ہوتی ہیں جو چودری نصار کی خبریں ہوتی ہیں وہ بھی وہ نکال کر اپنے تہیں جتنی وہ نکال پاتے ہیں ظاہر ہے اب ان کو بتا تو نہیں دی جاتی ساری باتیں لیکن ظاہر ہے جب آپ گفتگو کرتے ہیں مختلف ٹاپکس کے اوپر تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے یا کیا ہو رہا تھا اندرون خانہ تو وہ یہ ساری خبریں نکال کر لاتے ہیں اور دیتے ہیں مریم نواز کو لہٰذا اس وقت اس کروشل وقت میں جب تقسیم سامنے آ رہی ہے اور مریم نواز کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آرمی چیپ کے ایکسٹینشن کے گناہ میں میں شریف نہیں تھی پھر محمد زبیر نے بھی کہا خجاصف نے بھی کہا کہ سارے اس گناہ میں شامل تھے حمد شہباز نے بھی کہا کہ یہ ایک متفقہ فیصلہ تھا پوری جماعت کا تو یہ اس جب تقسیم در تقسیم ہو رہی تھی تو اس وقت مریم نواز نے یہ فیصلہ کرنا مناسب نہیں سمجھا کہ محمد زبیر کو ان کی ویڈیوز کے بعد ان کے احدے سے اٹھایا جائے کیونکہ اس وقت ان کے لیے جو بندہ پاؤں پکڑ رہا ہے وہ محمد زبیر ہے اور دوسرا شہباز شریف تو خود جاتے ہیں نا ملنے اور چودری نصار بھی ان کے ساتھ جاتے ہیں تو وہ نظام وہاں چل رہا ہے تو ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے محمد زبیر کو رکھا گیا ہے یہ پہلی اور آخری وجہ ہے جو سب سے آثنٹک اور سب سے زیادہ سورسز بتا رہے ہیں دوسری جو اہم بات ہے وہ میڈیا کا کردار ہے عمران خان کا نکاح ہو رحم خان کے ساتھ پہلے اور پھر عمران خان کی طلاق ہو رحم خان کے ساتھ دونوں میڈیا کی زینت بنتی ہیں اور عجیب و غریب قسم کے بغیر کسی پابندی کے تبصرے کیا جاتے ہیں ان کے اوپر اور پھر عمران خان کا تیسرا نکاح ہو بیگم بشرا مانیکہ کے ساتھ وہ بھی اسی طرح میڈیا کی زینت بنتا ہے اور اس کے اوپر بیلاگ تبصرے کیا جاتے ہیں اقرار الحسن کا میں نے تبصر آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح خاور مانیکہ نے کہا طلاق کے بعد کہ بشرا مانیکہ سے نیک عورت اور پاک باز عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی تو اقرار الحسن نے اس پہ کہا کہ آپ نے ان کو ان کی نیک بازی اور اسی شریف طبیعت کی وجہ سے طلاق دی ہے اس طرح کے تھٹھے بازی اور اس طرح کی چیزیں سامنے آتی رہیں اور پھر عائشہ گلالہی کے مبینہ ٹیکسٹ میسجز کے اوپر پورے پورے پرائم ٹائم شوز ہوئے ایک مہینہ تک شو ہوتے رہے اور اس کے بعد رحام خان کی قابل اطراز جو کتاب تھی اس کے اوپر بھی پورا مہینہ شو چلتے رہے ان کو بلاتے رہے سب کچھ کرتے رہے اچھا یہاں پر یہی بات بھی سامنے آتی ہے کہ ایک مولوی صاحب پچھلے دنوں ان کی بھی ویڈیوز سامنے آئیں تھی لاہور سے ان کے اوپر بھی پورے پورے پرائم ٹائم شوز کیے گئے بولٹنز پورے پورے ان کے اوپر کیے گئے اور یہ ہونا بھی چاہیے یعنی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ان کے اوپر نہیں ہونا چاہیے تھا اور محمد زبیر کے اوپر ہونا چاہیے تھا لیکن میڈیا ہمیشہ یہ کرتا ہے کہ اگر کسی یونیورسٹی سے کوئی چیز سامنے آئی ہے یا کسی ایسے طبقے سے سامنے آئی ہے تو اس کے اوپر خاموشی اختیار کرتا ہے لبرل طبقے کی طرف سے لیکن اگر کوئی مذہبی طرف سے کوئی ایسی چیز آئی ہے تو اس کے اوپر بہت زیادہ شور ہونا چاہیے دونوں کی طرف ہونا چاہیے لیکن میڈیا نہیں کرتا تو یہ جو منافقہ کردار ہے میڈیا کا یہ ایک دفعہ پھر کھل کر سامنے آیا ہے لوگوں کے نکاح اور طلاقوں کے اوپر گفتگو کرنے والا میڈیا اب چھے ویڈیوز جو سابق گورنر کی ہیں جو اس وقت طاقت پر ترین شخصیت تھے سندھ کے ان کی ویڈیوز ہیں جو اب بھی ایک طاقت پر عوضے پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ویڈیوز پر ابھی تک کوئی پروگرام نہیں کیا گیا کسی قسم کی کوئی جوں بھی نہیں نکلی اس میڈیا کی اور اگر یہی عمران اسماعیل ہوتے ان کی ویڈیوز آتی تو یقین مانئے اس وقت آپ کے سارے پرائم ٹائم شوز سات کے سات دن اور چوبیس کے چوبیس گھنٹے آپ کو یہی سننے کو ملتا اور آپ کو لگتا کہ اس وقت روح زمین پر سب سے بڑا مسئلہ عمران اسماعیل کی یہی ویڈیوز ہیں لیکن چونکہ یہ محمد زبیر کی ہیں جو کہ ان کا مالک ہے ان کا مو بھرتا ہے ان کو ٹکڑے ڈالتا ہے یہ بوٹ پالشی ہیں یہ جا کے ان کے بوٹ چاہتے ہیں یہ ویڈیا والے اس لیے یہ چوب ہیں بلکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی گفتگو نہیں کر رہے لیکن ان کے ساتھ ساتھ اگر یہ ویڈیوز امنان اسماعیل کی ہوتی ہیں یا کسی بھی اور پی ٹی آئی کے رہنما کی ہوتی ہیں تو کیا فضل و رحمان بھی اسی طرح خاموش اسلامی خاموشی اختیار کیے آپ کو نظر آتے یا پھر وہ گھنگرو توڑ کر ناچتے ہوئے آپ کو نظر آتے اور آپ کو لگتا کہ اسلام کا بھی سب سے بڑا مسئلہ یہ بن گیا ہے یہاں مذہبی جماعتوں کی منافقت بھی کھل کر سامنے آئی ہے اور خصوصاً فضل و رحمان صاحب اور ان کی جماعت کی کہ کس طریقے سے اسلام کا ایک انتہائی ناپسندیدہ جو عمل ہے وہ ایک سیاسی شخصیت نے کیا ایک ایسی شخصیت نے جو اس قوم کو لیڈ کرتی رہی ہے اور ابھی بھی وہ ان کے ساتھ ہیں جو لیڈرز ہیں اپنے آپ کو لیڈرز کہتے ہیں لیکن اس کے اوپر مکمل خاموشی ہے کیونکہ وہ ان کے اپنے قبیلے کا بندہ ہے ان کی جماعت کا بندہ ہے ان کے اتحاد کا بندہ ہے اس وجہ سے مکمل خاموشی ہے تو یہ منافقت جہاں میڈیا کی کھل کر سامنے آئی ہے وہاں ہماری مذہبی سیاسی جماعتوں کی اور خصوصاً فضل و رحمان صاحب اور ان کی جماعتوں کی منافقت بھی یہ کھل کر سامنے آئی ہے تیسری بات کرتے ہیں جی غریدہ فاروقی کی دیکھیں جی سب سے پہلے تو منصور علی خان نے یہ ٹویٹ کی اس کے بعد جی غریدہ فاروقی نے ٹویٹ کی کہ جی یہ ایک شخصیت ہیں ان کی اس طرح کی ویڈیوز سامنے آئی ہیں اور ہم نے ان سے بات کی اور کچھ نہیں ہوا اس کے بعد جو انہوں نے ایک بیانیہ سیٹ کرنے کی کوشش کی غریدہ فاروقی نے وہ یہ تھا کہ اگر انہوں نے مرضی سے کیا ہے یعنی رضا مندی سے کیا ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر تو میٹی پا اس کے اوپر ڈال دی جائے اور اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو یعنی انہوں نے نارملائز کرنے کی کوشش کی جس کی بنیاد کے اوپر لوگوں نے واغیلا کرنا شروع کر دیا اور پھر یہی ان کی اس سے پہلے پردے کے حوالے سے بھی یہی گفتگو تھی اس کے بعد عمران خان نے جب تکریر کی یونائٹڈ نیشنز کے اندر اسلام آباد میں بیٹھ کے اس کے اوپر بھی انہوں نے وزیراعظم کی تکریر کو فیک کہہ دیا اور کہا کہ جی یہ تو عمران خان نے غلط تکریر کر دیا ہے تماشا بنا دیا ہے یہ کر دیا وہ کر دیا اس طرح تو یہ جو انتہائی بدتہذیبی اور بدتمیزی کی صحافت کر رہی تھیں یہ اس کا جواب بھی انتہائی بدتمیزی اور بددیانتی سے دیا جا رہا ہے جو کہ نہیں دیا جانا چاہیے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں عمر انام اگر لوگوں کو دوں گھلیاں اور جب وہ مجھے جواب دیں تو میں اس کو کوٹ ٹویٹ کر کے کہوں کہ دیکھیں یہ مجھے گالیاں بھائی اس سے پہلے تو میں نے دی ہے پہل تو میں نے کی ہے جب آپ بنیادی مسئلے پر گفتگو نہیں کر دیں گے تو اس کی جو بعد میں رد عمل آ رہا ہے اس کے اوپر کیسے گفتگو ہو سکتی ہے تو یہ نہایت ضروری ہے کہ جو انہوں نے کیمپین چلائی ہوئی تھی اس کے خلاف ایک غم و غصہ تھا عوام کے اندر پھر محمد زبیر کی اس وقت تک آج تک نون لگ نے صفائی نہیں دی جو صفائیاں پیش کر رہی ہیں وہ کر رہی ہیں غریدہ فاروقی صاحبہ اور ان کی یہی صفائیاں پیش کرنا بتا رہا ہے کہ معاملے میں کہیں کچھ گڑ بڑ ہے جس کی وجہ سے لوگ پھر ترہ ترہ کی باتیں کر رہی ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے غلط بات کبھی کسی کے بارے میں بغیر سب ہوت کے نہیں کرنی چاہیے لیکن دیکھیں عمل کا رد عمل ہوتا ہے عمل کیا تھا کہ ان کی صفائیاں پیش کرنا پھر لگے ہاتھوں بجائے ان کو بلا بھلا کہنے کے کہ یار اس میں مرضی سے کیا ہے یا استحصال کیا کسی کا کیا ہے اس کے اوپر بات کرنے کے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر کوئی مسئلہ نہیں اگر انہوں نے جو ہے وہ مرضی سے کر لیا ہے تو اس کو ترملائیز کرنے کی ضرورت ہے اور پھر کوئی بھی یعنی ان کے خلاف کاروائی نہیں ہونی چاہیے تو آپ کی جو یہ سوچ تھی سوچ کی بنیاد پر لوگ آپ کے خلاف ہوئے ہیں اب اس کے اوپر تو بات نہیں کر رہے اور اب میں دیکھ رہا ہوں بڑے 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 صحافی جید صحافی اپنے آپ کو کہنے والے وہ جناب آ کر غریدہ فاروقی کو ہیرو بنا رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی سٹے سٹرانگ سٹے سٹرانگ ان کو رہنا چاہیے کھڑا ہونا چاہیے ان کو مضبوطی کے ساتھ اور ان کو مضبوط رہنا چاہیے لیکن جو انہوں نے غلطی کی ہے جیسے صحافی زبان میں بھنڈ مارنا کہا جاتا ہے جو انہوں نے بھنڈ مارے ہیں مسلسل اس کے اوپر بھی تو بات کی جانی چاہیے تو یہ تین ٹوپکس ہیں آپ اپنی آراء سے لازمی آگاہ کیجئے اور مشورہ بھی دیا کریں کہ کیا اس میں بہتری ہو سکتی ہے کن ٹوپکس پر گفتگو کرنی چاہیے کن پر نہیں کرنی چاہیے یہ ساری چیزیں لازمی اپنی پسند نہ پسند بتایا کریں تاکہ ہمیں اپنے پروگرام کا کانٹینٹ سیٹ کرنی پھر آسانی ہو جاتی ہے بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بار